مرد بھی عجیب مخلوق ہے جو سامنے آ جائے اس سے لا پرواہ ہو جاتے ہیں اور جو چھپ جائے اس سے عشق لگا لیتے ہیں پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاکے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشکلہ ہے مرد ذہین اور سنجیدہ لڑکیوں سے دور بھاگتے ہیں کہ اس سے ان کے احساس بردری کو ٹھیس لگتی ہے مرد کا گناہ وقت کے طلاب میں کنکر کی طرح دب جاتا ہے جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کمل کے پھول کی ماند سطح آپ پہ رہتا ہے بس یہی ایک سچ ہے زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے مرد کی ذات بھی عجیب ہوتی ہے عشق کے دھندے میں وہ کبھی بیوی کو شامل ہی نہیں کرتا بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے لیکن زندگی کی تکمیل ہمیشہ محبوبہ سے ہی ہوتی ہے ایک پیاس سے کتے پر ترس کھا کر اسے پانی پلا دینے سے لوگ جنت میں جگہ پاتے ہیں تو ایک انسان کی بھوکی روح کو سیراب کرنے سے تمہیں کتنا ثواب ملے گا صرف بے کوف بولنے کے لیے موں کا استعمال کرتے ہیں اور ہوشیار آدمی اپنا دماغ استعمال کرتا ہے اور اکل مند دل کا استعمال کرتا ہے جب مرد کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لبیٹ کر سائٹ پہ رکھ دیتا ہے اور جب عورت کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑے مرد کو زمین پہ لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی پکیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے جبکہ ایک سلطان کی بھوک ملک کو ملت کھا جاتی ہے دوست بنانے میں دھیمے رہیے اور بدلنے میں اور بھی کسی سے محبت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے محبت ہوتی ہے محبت کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی دوسروں کی زندگیوں میں بے جا مداخلت سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا یقین مانیں آپ کی اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کی توجہ کا محتاج ہے وہ سب کو جو انسان سہ نہیں پاتا چھپا لیتا ہے یا بتا نہیں پاتا وہی تو مار ڈالتا ہے اسے اندر ہی اندر کھا جاتا ہے مرد اگر عورت کو روکتا ہے ٹوکتا ہے تو ہی ڈیزرڈ مین کہ وہ شک کرتا ہے یا پھر اس پر اعتبار نہیں کرتا بلکہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے ایسے عورت دنیا کی سب سے خوشکسمت عورت ہوتی ہے لڑکیاں تو تیتلیوں کی ماند ہوتی ہیں محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگیں تو رنگ نکھر جاتے ہیں اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے پھر وہ شخص لوگوں سے میل ملاب چھوڑ دیتا ہے بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت دوگے وہ اتنی ہی تمہیں تکلیف دیں گے آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رازق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے اکثر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تحمد، بہتان نکال دیں تو باقی خاموشی رہ جاتی ہے جو کہ ایک بہترین عبادت ہے ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے عدب کی ضرورت ہے